السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا انفق الرجول علی اہلہ یحتسبوها فہوا له صدق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المطین المبین الكریم عزیزان محترم درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آج ایک اہم موضوع لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں موضوع ہے عزاب و اقراباب اور صدقہ کرنے کے بارے میں آج سب سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین صدقہ کیا ہے میں ایک حدیث پاک بیان کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کو تمام کروں گا حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل وآیال یعنی اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو یعنی اس حدیث پاک میں تین طرح کے صدقے کا ذکر آیا ہے ایک تو وہ صدقہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو ایک وہ صدقہ ہے جو تم مسکین پر کرتے ہو اور ایک وہ صدقہ ہے جو تم اپنے اہل خانہ یعنی اپنے اہل وآیال پر کرتے ہو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے اہل وآیال اپنے اہل خانہ اپنے عیزہ وآقربہ پر خرچ کرے دوسری حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اور یہ جو حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں صحیح حدیث ہے جس کو نسائی شریف میں اور ابن ماجہ میں بھی بیان کیا گیا ہے حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے کسی حاجت مند کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور رشیدار کو صدقہ دینا دو صدقات کے برابر ہیں ایک صدقہ ایک صدقہ اور دوسرا صلح رحمی یعنی اگر آپ کسی حاجت مند کو اگر صدقہ دیں گے تو وہ ایک صدقہ ہوگا اور اگر آپ اپنے رشیداروں کو صدقہ دیں گے تو وہ دو صدقات میں شمار ہوگا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ دو احادیث میں نے جو ہے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا صدقے کے حوالے سے نیازہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے عیزہ وعقربہ پر خرچ کریں کیونکہ جو بندہ اپنے عیزہ وعقربہ پر خرچ کرتا ہے تو ایسے خرچ کرنے کو اللہ اور اس کے رسول یعنی ہمارے آقا پسند فرماتے ہیں مولا سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ